جلر جج جا کے میری فائل پڑھ چھے کتے بلے مارے نہیں ایس کجر پترنے اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تے تسی بیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج جی شخصیت دے بارے میں تو آڈینل گال کرن لگاں بہت چھوٹا کب سی لیکن بہت بڑی شخصیت سی سلطان رہیدی بے شمار فلمہ جو اس نے کام کیتا ہے اور بڑا اکڑا کے دار کام کیتا ہے اور اصابت کیتا ہے کہ اگر سلطان رہیدہ کوئی جانشین ہے اس بات اگر کسے کوئی اس انڈرٹین اسمال سکتا سی کہ وہ شخصی ناظرین بڑی بے قصیدی مور اور بڑی قسم پرسیدی آلتی بڑے مالی لاد بہت غراب سن اس شخصیت دی میں گل کر رہے ہیں تو اس شخصیت دا نام پرویز رائی پرویز رائی نے بڑے ہی اچھے رول کیتا ہے اور فلم انڈرٹین دے دوران جدو فلم انڈرٹین چل رہی سی سلطان رہیدہ دور سی اور تقریمت جتنی سلطان رہیدیاں فلمہ سے زیادہ تار رول پرویز رائی نے کیتا سی کیونکہ پرویز رائی جیڑا ایکشن جیڑی پرفارمس پرویز رائی دے سکتا سی سلطان رہی دے بچپن دے رولی کوئی اور کریکٹر کوئی کوئی اور ادھاکار نہیں دے سکتا سی آج جیڑی گلہ میں تو ہڑے نال شیل کر رہے ہیں اے گلہ کوئی سنیاں سنائیاں نہیں ہیں کہ کسے نے میں نو دسیاں یا کسے دے کولو میں سنیاں ہون اے گلہ پرویز رائی نے میرے نال خود کیتیاں اور وہ میں نو ملن آیا ہے اور میرے کل کم از دو تین کینٹے ہو میرے کارج بیٹھا رہا ہے میرے نال او دنال پنڈی چے او دا ایک شاگر سی عمر گل عمر تو پہلے کام از کم تین چار مہینہ پہلے او اس بندے کو رہندہ رہا ہے اپنے شاگر گل پنڈی چے رہا ہو کام از کم تین چار مہینے اور پرویز رائی میری کافی اس دوران ملاقات ہوئی ہیں کیونکہ میرا پروڈیکشن تھا کام سی میں ڈرامے وغیرہ لگاندہ سی پرویز رائی دنال میری تھے پنڈی چے اچھی سلام دعا آئیے مرد دو تین مینے پہلے وہ میرے کو لائے سکافی در بیٹھ رہے ہیں گب شب لگائی تفصیلیں گلاؤیا میریوں دنال اور ویچارہ بہت ہی پریشان سی سلطہ رہی دنبران تو بعد انڈرسٹری بند ہو چکی سی کانو کیوں چاہی دا ماں آج میری بری بیشتی ہوئی ہے دس میرا پیو کیسے دا ماں کئی اداکار برودگار فلم ساز برودگار یعنی کے سمجھ رہو کہ انڈرسٹری ختم ہوگی اور ایون کیوں بچارہ ملڈیچ مزدوری بھی کر دا رہا ہے ایک ایسا فنکار جنہیں ساری زندگی انڈرسٹری نو دیتی ہوئے اور ادھمالی لات اتنے خراب ہو گیا ہوا کہ وہ آخر دا انجام کی ہویا کہ وہ مزدوری شروع کر دیتی ہے منڈی جاندہ سی زبا جو مزدوری کردہ سی وہ دا بچی اپنا بعد ہی رہندی اور دیکھو اس سے شخص دی موت دیکھو کہ وہ آٹ ایٹیک دینا دی دی ڈیتھ ہوئی اور رمضان دی وچ دی ڈیتھ ہوئی لوگ دو بردہ جدو زلزلہ آیا ہے اس سے بعد اسی ڈیتھ ہوئی اور جب وہ ڈیتھ ہوئی وہ مالی علاق بہت خراب سن مزدوری کاریا سی بیچارہ اور اس دوران وہ واپسی لور بھی گیا انہیں ایک فلم میں کیتی ایک کا دو فلمہ میں کیتی ہیں اور واپس آ کے اس نے گلہ کیتا ہے یار دیکھو کہ میں آج تک کم کیتا ہے اس نے سندس سے آکے ریلہ آگا صاحبہ نے اس نے بلایا سی شان اور سعود نالو نے فلم کیتی ہے اور بڑا دکھ تا انہیں ظاہر کیتا ہے کہ دیکھو میں کتنا اچھا انڈسٹری جی گزارے آئے اور آج میں شان نال کام کیتا ہے سعود نال کام کیتا ہے لیکن جو میں نے مزہ رائی صاحب دینا لاندہ سی میں نے کوئی مزہ نہیں آیا فنکار کے چارہ تن پتہ ہے پاکستان دے اندر تے ویسی مالی لات فنکار جڑے ہوں دیں آج کال تے لات بہت بہتر ہوں کیونکہ مختلف چینل تے لوگ کام کر رہے پر پرویز رائی ویچارہ بے قصیدی موت مار گیا کہ سمپورسی دی آلتی یعنی کہ کاریچ کھان واسے کشنی ہوندہ سی اور رالپنڈی دے اندر اور مزدوری کردہ سی منڈی دے اندر جا کے فالو ادھر لے گے ویجا سی ادھر لے گے ویجا سی اور بڑی ہی بری آلت سی اور اے تو ان میں اپنا ذاتی تجربہ اکھا موکھا تجربہ تو ان بیان کر رہے ہیں میں کوئی سنی سنائی گال نہیں کر رہے ہیں ایک بہت بڑا فنکار ایک چھوٹی جی موت مار گیا ہے کوئی ادھر کام نہیں آیا کام نہیں سی تے میں سمجھنا کہ پرویز رائی دنال بہت زیادتی ہوئی ہے وہ فنکار بہت بڑا فنکار سی انہیں بڑا اچھا کام کیتا سی اور انہوں اس طرح بیبسیدی موت نہیں مرنے چاہیتا سی آج ادھر بچے پتا نہیں کس سال ہی چونگے میں کوشش کرنگا کہ میں ادھر بچے تک رابطہ کرن ادھر بیوکل ہمیں پچھاں کہ کی آلاتر مالی لہاتر ان کس رنچار رہے ہیں میں کوشش کرنگا پر آل اگر توانو میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو تے شیئر کرو تے نیکس ویڈیو تک رہ براک